السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت دہم اور جماعت نہم کے تمام طلبہ و طلبات میں محمد فاروق دیس مارٹ سکول سرسید احمد خان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں پیارے بچوں ہم اردو کے اسباق میں سب سے پہلا جو سبق تھا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں آج ہم سبق پڑھیں گے رشتہ ناتا سب سے پہلے میں اس کے مصنف کا محتصر تعارف آپ کو بتاتا چلوں رشتہ ناتا کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد ان کی ولادت 1830 عیسوی میں ہے اور ان کی وفاد 1910 عیسوی میں ہے آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص شمس العلماء خطاب تھا والد کا نام مولوی محمد باقر تھا ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی پھر ذوق کے شگرد ہوئے آلہ سانوی تعلیم دلی کا علیہ سے حاصل کی تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 عیسوی کا ہنگامہ برپا ہو گیا آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے انزام میں سزائے موت ہو گئی آزاد نے بمشکل جان بچائی اور لکھنوں پہنچ گئے لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لہور آ گئے محکمہ تعلیم سے منسلک ہوئے اور درسی کتابیں تیار کی نیز گورمنٹ کالج لہور میں عربی کے استاد رہے لہور میں انجمان پنجاب کے سیکیٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں آزاد کی تصنیفات میں آبِ حیات، نیرنگِ خیال، دربارِ اکبری، قاسسِ ہند، مکاتیبِ آزاد اور نظمِ آزاد قابلِ ذکر ہے پیارے بچوں یہ مصنف کا مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کو پوری تفصیل سے بتایا اب ہم سبق کی بقیدہ ریڈنگ کرتے ہیں رشتہ ایک خدائی پائیوند ہے ٹوٹ نہیں سکتا جو بات کے خدا کی طرف سے ہو ہم کو بھی چاہیے اس کی پیر بھی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور باغود اپنایت اور یقانگرد پر منصر ہیں مثلا اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں اسی طرح بھائی بہن، چچا، پوپی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کربار میں معین و مددگار ہوتے ہیں اگر سب اپنی اپنی زگاہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارہ دنیا میں نہ ہو سکے دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں ان کی ریایت اور پابندی کو قانونِ عدب کہتے ہیں عدب اور تعظیم اور ریایت دنیا کی بہبود اور کاروائی کے لیے ناگزیر ہیں اگر ہم کسی کے ساتھ بے عدبی بے یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون عدب یا وقت پر کام کرے گا آج کل ایسا نازف زمانہ ہے کہ جسم جن پر ترہ ترہ سے ہمارے حقوق ثابت ہیں وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے چہ جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے نہ ادا ہو گے ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورت سے حاصل ہوتی ہے پس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اس کے سمرے سے تم کو کامیاب کرے اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے خدا بھی تمہارا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر انعید و نینام فرمائے گا اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے پس یہ سلسلہ خدمت گزاری کا اور بہرہیابی کا دین اور دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے اس وقت نہ اکل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جنام میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو یہ مفید قیدہ دنیا میں اس لئے عبادہ گیا جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق کے نعمت کو کیا پہچانے گا جو کہ آنکھوں سے بھی غیب ہے اور دیتا لیتا ہوا دکھئی بھی نہیں دیتا اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض این ہے دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہے جن کی بدولت ہم نیزتی سے ہستی میں آئے انہوں نے ہمیں پرورش کیا ہمارے زہر و باطن کے بنوان بنانے اور سمارنے میں کوشش کی جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لئے بجا لانی چاہیے ان کے حکام فقط ہمارے فیدے اور آرام کے لئے ہیں ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے باستے دین دنیا میں بیس راحت و آرام ہیں تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صحب اقبال ہوتے ہیں اور جو ان سے برگوشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذریل و خوار رہتے ہیں اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے اگر اس طرح نہ معلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو اور جس طرح حکم دیں عمل کرو اگر اتفاقا کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو پس اس کے انجام سر انجام میں دل سے کوشش کرو نشست و برخواست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے انہیں آپ سلام کرنا چاہیے ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے ان کی بات کو رد کرنا نہیں چاہیے ان کے سامنے بعد اب بیٹھنا چاہیے ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے استاد کا رتبہ بھی باب کے برابر ہے باب پرورش کرتا ہے پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی ماں باب کھلا پلا کر جسم کے پرورش کرتا ہے استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے ماں باب کے علاقے سے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں یعنی تدیال اور ننیال دادہ دادی نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے جب وہ ماں باب کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا عدب کرنا واجب ہے کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باب کے بھی زیادہ تر پختہ ہے اس لئے ان کی پیروی اور اتاعت زیادہ تر فیدا مند ہوگی چچا چچی تمہارے ماں باب کی جگہ ہیں کیونکہ جس دادہ دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اسی کی اولاد وہ ہیں تمہاری ناموری یا بھلائی سے ان کی بھی ناموری و نیک نامی ہے اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی شریک ہے اس واسطے اگر باب نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر ان کا خون بھی ویسے ہی جوش کہے گا جیسے تمہارے باب کا جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فیدے کی ہے تمہاری پرورے سے بھی وہی امید ہے اس واسطے تم کو اس کے باب میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسے باب کے ساتھ چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی اس کی تعظیم کرو کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے تمہارے دادا کا بیٹا ہے اور تمہارے باپ کا بھائی ہاں اگر کئی چچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضرور ہے فوپی اور فوپا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے مثل مشہور ہے ماں بیٹے دو ذات فوپی بتیجے ایک ذات باپ اور فوپی ایک باپ کی اولاد ہیں اس لیے ایک ذات ہیں اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے یہی سبب ہے کہ فوپی اکثر بتیجے کو بہت پیار کرتی ہے پس تم کو بھی اس کا حق پہنچاننا ہے تم ان کا حق ادا کرو ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تازیم کرو تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں اسی طرح مامو مامانی خالو خالہ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں اکثر مامو کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں کو خود پروش کرتے ہیں اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ باپ کو بھول جاتے ہیں بلکہ جب بچے زد کرتے ہیں ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں لیکن وہ انہیں خفگی اور تنبی سے بچاتے ہیں اور سب ناز ان کے اٹھاتے ہیں تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے لیکن مصر مشہور ہے بڑا بھائی باب برابر جتنا تم سے بڑا ہو اتنی ہی اس کی تعظیم بھی زیادہ جائیے بڑے بھائی بڑے بہن تمہاری پروش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کا حق تم پر واجب ہے بہنوں کو یہ خیال بہت آتا ہے ان کا دل بہت نازک ہے ہزاروں امیدیں اور آرزویں بھائیوں سے رکھتی ہیں اگرچہ عورت اپنے خاون کے گھر میں خوشحال ہو لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا ان کی جان پر صدمہ ہوتا ہے دل بے قرار ہو جاتا ہے جو عورت دونوں گھروں یعنی خامد اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے اس کا دل خوشی سے باگ باگ ہوتا ہے ادھر کی بے فکری سے ادھر ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بھرتی ہے مصر مشہور ہے بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں بزرگوں کی اکل پختہ اور تجربہ کار ہوتی ہے اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے بعد اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتے دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے تو پیارے بچوں میں نے رشتہ ناتا سبق کے جو مصنف تھے ان کے حالات اور ان کا مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا پھر اس کے بعد ہم نے پورے سبق کی جو رشتہ ناتا سبق ہے اس پورے سبق کی ہم نے ریڈنگ کی اور اس کی ریڈنگ میں جو جو باتیں تھیں وہ ہم نے سمجھی اور پڑھی صحیح بیٹا انشاءاللہ ہم اگلے یونٹ کے اندر اس سبق کا جو کام ہے وہ ہم کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ